دیپی بحار اور باہر کی ریاستوں سے آئے افسران جمع کشمیر کی عام عوام کی پریشانیوں پر اتنا نہیں دیں گے دھیان گلام نبی ازاد نے لوگوں سے خطاب میں کیوں دیا یہ بیان ازاد نے کیوں کہا کہ ووٹ سوچ کر دینا کیونکہ آپ مندر یا منجد کا سربراہ نہیں چن رہے لوگ سبا انتخابات کو لے کر دیپی اے پی کا کیا منصوبہ بتایا گلام نبی ازاد کس طرح سے دیپی اے پی کو لے کر لوگوں کی رائے ہے اور کیا اس پر ذرائع کہتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں سال دوہزار چوبیس کی عامت کے بعد سے اب لوگ سبا انتخابات کو لے کر خبریں اور تیاریاں زیادہ ہی بات چیت میں آگئی ہیں خبریں ایسی بھی ہیں کہ مارچ ماہ کے بعد لوگ سبا انتخابات ہو جائیں گے اور یہاں اسی وقت یا پھر اس کے کچھ وقت بعد جمعہ کشمیر میں بھی اسیمبلی کے انتخابات کروائے جا سکتے ہیں وہیں گزشتہ دن میں جمعہ کے رام بنزلے کے راجگر میں عوامی جلسے کا خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پروگریسیو ازاد پارٹی کے چیئرمن گلام نبی ازاد نے کچھ بڑے بیان دیے ہیں آپ کو بتائیں تو گلام نبی ازاد نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی یعنی ڈی پی اے پی لوگ سبا انتخابات میں حصہ ضرور لے گی جی ہاں ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کی پارٹی کے لیڈران لوگ سبا میں الیکٹ ہوں تاکہ جمعہ کشمیر کے عام عوام کی بے روزگاری غریبی اور پچھڑے لوگوں کی آواز ملک کے پارلیمنٹ میں اٹھائی جا سکے وہیں لوگ سبا انتخابات کے ساتھ ہی یا اس کے بعد جمعہ کشمیر اسیمبلی انتخابات پر زور دیتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے ڈی پی اے پی کا ساتھ دیکھ کر انہیں جتانے کی بات کہی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جب تک بھی پارلیمنٹ میں موجود رہے وہ عام عوام کے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہے اور یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں ڈی پی اے پی کے کانڈیڈیٹس لوگ سبا میں چنے جائیں تاکہ ریاست کے درجے کی بحالی اور روزگار جیسے مدد کو لگتار اٹھایا جا سکے اس کے ساتھ غلام نبی آزاد نے جمعہ کشمیر میں افسر راج ہونے کی بات کہی ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جمعہ کشمیر میں یہاں کے لوگوں کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ چاہے شہر ہو یا گاؤں میں کوئی بھی لوگوں کی بات نہیں سنتا کیونکہ لوگوں کے پاس ان کی خود کی چنی ہوئی حکومت نہیں ہے ایم ایل ایز نہیں ہیں منسٹرز نہیں ہیں اور نہ ہی وزیر اعلی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یو پی بحار یا باقی ریاستوں سے آئے افسران یہاں کے لوگوں کی پریشانیوں پر اتنا دھیان نہیں دیتے نہ ہی یہاں کی عام عوام کے مددوں سے انہیں فرق پڑتا ہے کیونکہ کوئی بھی گیر مقامی افسر یہاں دو سال کے لیے ڈیوٹی پر آتا ہے جسے وہ پورا کرے گا اور کسی دوسری جگہ پوسٹنگ پر چلا جائے گا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ فرق کرنا سیکھ جائیں کہ لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہوئے انہیں اوپر اٹھانے کا کام کس نے کیا ہے اور انہیں نیچے گھرانے کا کام کس نے کیا ہے انہوں نے لوگوں سے ووٹ کرتے وقت اس بات کو دماغ میں رکھنے کو کہا کہ یہ معاملہ حکومت کا ہے تو یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ کسی مندر یا مسجد کے لیے سربرا نہیں چن رہے ساتھی سبھی لوگوں کو ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرنے کے لیے بھی کہا اس کے ساتھ ہی غلام نبی آزاد نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کو بخوبی جانتے ہیں تو اس لیے اگر وہ اختیار میں آتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں تو وہ جمہو کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں پر خاص توجہ دیں گے تاکہ وہ لوگ بھی آسان اور اچھی زندگی جی سکے اب بات کریں غلام نبی آزاد کی لوگوں میں مقبولیت کی تو غلام نبی آزاد کے اپنی پارٹی بنانے کے بعد سے ہی جس طرح سے انہوں نے جمہو کشمیر میں جلسے کیے چاہے جمہو کے آر ایس پورا میں ہوں یا رامبن میں ہوں یا کشمیر کے مختلف زلوں میں ہوں ہر جگہ ہی ان سے ملنے کے لیے آئے لوگوں کا بھاری جمعورہ دیکھا گیا لوگ کہیں دفعہ شدید سردی میں بھی وادی میں ان کے جلسے میں ان سے ملنے پہنچے اور ان کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے بھی لوگ بھاری تدات میں آتے ہیں اس بارے میں لوگوں کی رائے کی بات اگر کی جائے تو لوگ غلام نبی آزاد کے کامکاج سے بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ 2005 میں جب غلام نبی آزاد کانگریس کی جانب سے جمعور کشمیر کے دسویں وزیرعالہ بنے تھے اس وقت اپنے دھائی سال کے ہی دور کامکاج میں انہوں نے جمعور کشمیر کو آٹھ نئے زلے بنا کر دیئے روشنی ایکٹ کو لاغو کیا پنچ راول کوٹ روڈ کو خولا مغل روڈ دیا یاتری نواز بنایا حج ہاؤس بنایا انٹی کرپشن کے قانون لائے پانچ میڈیکل کالجز بنوائے اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو ان کے دور اختیار میں ہوئی ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں جمعور کشمیر میں کامکاج بہت زیادہ کروایا ہے جمعور کشمیر کو ترقی کے راستے پر چلایا ہے اس حوالے سے ذرائقہ بھی یہ کہنا ہے کہ غلام نبی آزاد لوگوں کے لیے ایک پسندیدہ شخص ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگ ان کے دور میں کیے گئے کامکاج سے بہت زیادہ خوش ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ غلام نبی آزاد اگر ایک بار پھر سے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ڈی پی اے پی لوگ سبح کے انتخابات میں حصہ لے گی تو لوگ انہیں کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسے آگے پہنچاتے ہیں اس خبر میں فیلحال کے لیے اتنا ہی مجھے دے اجازت آپ دیکھتے رہیں نیوز انسائیڈر 24-7